فارق بیٹھنے کا احساس جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے بندہ جب فارق بیٹھا ہو ریلیکس بیٹھا ہو سکون کر رہا ہو اس طرح کا تھنڈا تھنڈا موسم ہو دھوند چھائی ہو اور لون میں بیٹھا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے لیکن یہی چیز جو ہے یہ انسان کے جلدی مرنے کی وجہ بھی بنتی ہے ہم لوگوں کے تجربے میں اکثر یہ چیز آئی ہے آپ لوگوں نے بھی اس چیز پر گوھر کیا ہوگا کہ انسان جب کوئی جوب کر رہا ہے کسی بھی کام میں ہے وہ چالیس پچاس سال کا ہوتا ہے بڑی روٹین اس کی بہترین ہوتی ہے اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ جناب بلکل ینگ اور فٹ نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی مصروف زندگی گزار رہا ہوتا ہے بیزی ہوتا ہے اپنی لائف میں وہ کبھی ادھر جا رہا ہے یہ اس کا شغل ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کی وہ ساری مصروفیات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بلکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے فارغ ہو جاتا ہے کوئی اس کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کرنے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بلکل فارغ ہو جاتا ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اس کے پاس کرنے کے لیے اور جب وہ فارغ ہو جاتا ہے تو وہ جناب موت کے موں میں چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی کرنے کے لیے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا کوئی مشغلہ نہیں اس نے اختیار کیا ہوتا تو وہ جلدی موت کے موں میں چلا جاتے ہیں اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں ریٹائر ہونے سے پہلے بالکل فٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ریٹائر ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھئے اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھئے اپنے آپ کو بیزی رکھئے کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ چاہے جوب کر رہے ہیں یا آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف گزار رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو خاص طور پر اپنے آپ کو ایسا مصروف کیجئے کہ آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ پہلے آپ کی جو ایکٹیویٹی تھی پہلے جو روٹین تھی وہ کچھ اور تھی اور آپ جو ہے بالکل آپ فارغ ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھئے کہ آپ کو فارغ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہ ملے چاہے کسی بھی مشکلے میں آپ آ جائیں کوئی بھی ایکٹیویٹی لے لیں آپ کو مصروف رہنا چاہیے تو اپنے آپ کو بیزی کیجئے چاہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اپنا لیجے کوئی سپورٹ کا کر لیں کوئی بھی کر لیں ایکسرسائز کر لیں یا کوئی ایسی آپ کر لیں گارڈننگ کر لیں یا آپ کوئی بزنس ٹرار کر لیں جس میں آپ بیزی ہوں گے تو آپ کی لائف بھی لمبی ہوگی آپ کی صحیحت بھی اچھی رہ گی اور آپ اپنے آپ کو فٹ بھی رکھیں گے آپ کو پتہ ہم لوگ منفیکچرر ہیں کیڈز اور لیڈیز گارمنٹس بناتے ہیں تو ہم لوگ آپ لوگ کو اپنے نئے نئے ڈیزائن جو آتے ہیں ڈیلی بیسیز پہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح کی پوزیٹیو ویڈیوز بہت سارے آپ کے بزنس آئیڈیاز بھی دیتے ہیں آپ کے سجیشنز بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے کام میں آ سکتے ہیں تو آج بھی مقصد یہی تھا کہ آپ نے آپ کو بیزی کیجئے چھوٹا موٹا بزنس ٹار کیجئے گھر میں بیٹھ کے کیجئے شاپ بنا کے کیجئے آن لائن کیجئے اپنے آپ کو بیزی کیجئے اس بزنس دنیا کا اپنے آپ کو حصہ بنائیے تو میرا یوٹیوب چینل یہ ہے کاروباری دنیا اس کو سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسی طرح میری جو نئے نئی ڈیزائنگ آتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیوز کی شکل میں ملتی رہتی ہے تو اسی طرح کی ویڈیوز اور اسی طرح میری ڈیزائنگ دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیلئے انشاءاللہ نئے سٹائل نئے ڈیزائن اور نئی سیڈیشن اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ